السلام علیکم ایوری باڈی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرنس آج چھے ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پروز کو what is pros what is pros in english literature آج ہم پروز کے بارے میں پڑھیں گے اس کی elements کو, types کو, features کو تمام جو اس کے aspects ہیں ہم ان کو آئی detail کے ساتھ اس ویڈیو میں پڑھنے والے ہیں تو فرنس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو ہر نیو اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو لائک کر دیا کریں اور اپریشیٹ کر دیا کریں کومنٹ میں بتا دیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو فرنس سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ایٹ پرسٹ ہم میننگ کو دیکھ لیتے ہیں کہ pros کا میننگ کیا ہے pros جو ہے pros word comes from comes from لیٹن لیٹن سے یہ آیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے straight forward یا پھر direct speech straight forward یا direct speech جو لینگویج جو ہم اپنی جو بات ہے day to day life میں daily جو ہم بات کرتے ہیں کام کرتے ہیں جو ہم کسی سے جب ڈسکس کرتے ہیں کسی کو بتاتے ہیں جیسا کہ میں نے آج یہ کام کیا یا پھر آج ایسا ہوا تو یہ کیا ہوتی ہے ایک direct speech ہوتی ہے تو pros کا مطلب ہوتا ہے straight forward یا پھر direct speech تو نیسٹ جو ہے pros کی exact definition کو دیکھ لیتے ہیں pros is the form of language that exhibits a grammatical structure and a natural flaw of speech rather than a rhythmic structure means pros ایک ایسی form of language ہے ایک اس type کی writing ہے جو کہ ایکس بیٹ کرتی ہے grammatical structure کو ٹھیک ہے friends pros کے اندر ایک ایسی grammar کو use کیا جاتا ہے means ایک pure grammar کو use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اچھی طرح اچھی grammar بھی آپ کہہ سکتے ہیں اچھی grammar use ہوتی ہے means کہ اس میں کوئی بھی flaw نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی بھی irregular چیز جو ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہوتی اور ایسی جو grammatical structure اور ایک ایسا natural flaw of speech ہوتا ہے means جس میں کوئی rhythmic جو structure ہے وہ موجود نہیں ہوتا یعنی کوئی rhyming scheme نہیں ہوتی کچھ بھی اس طرح کا ہے جو کہ ورس میں ہو جو کہ poetry میں موجود ہو اس type کا کچھ بھی اس کے اندر pros کے اندر موجود نہیں ہوتا ٹھیک ہے pros کے اندر ایک natural flaw ہوتا ہے اور natural flaw بھی ایسے ہوتا ہے کہ اس میں rhythmic structure نہیں ہوتا اس میں ایک grammatical structure ہوتا ہے ایسی کچھ بھی irregular اس میں use نہیں ہوتا اور ایک formal way میں ایک formal طریقے سے جو ہے اپنا message convey کیا جاتا ہے اپنی بات کی جاتی ہے تو friends pros میں جو اس type کی writing ہوتی ہے اس میں imagery بھی استعمال ہوتی ہے کافی زیادہ imagery use ہوتی ہے جس سے reader کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسی جگہ پہ اسی place پہ جس place پہ جو event ہے یا جو incident ہے وہاں پہ یا جو action place ہو رہا ہے اس کو means جو ہو رہا ہے اسی جگہ پہ reader جو ہے وہ ساتھ میں کھڑا ہے تو اس type کی imagery جو ہے وہ ایسی writing میں use ہوتی ہے ٹھیک ہے تو friends امید کرتی ہوں آپ کو definition سمجھ آگے ہوگی ہوتا ہے لیکن اس میں rhythmic structure نہیں ہوتا کوئی بھی rhyming scheme کچھ بھی poetic جو ہے means جیسے poetry میں ہمارے پاس rhyming scheme ہوتی ہے rhythm ہوتا ہے اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ ایک grammatical structure کے ساتھ ایک natural flaw میں ایک direct speech ہوتی ہے straight forward speech ہوتی ہے next اس کا جو point ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں friends next point میں یہ ہے کہ جو writers ہوتی ہیں prose writers ہوتے ہیں وہ ایسے grammatical sentences کو یوز کرتے ہیں جو ایک پیراغراف کو فارم دیتے ہیں means ایک پیراغراف کی فارم میں وہ ایسے grammatical sentences کو یوز کرتے ہیں اس میں ہم ڈائیلوگز کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں means وہ ڈائیلوگز بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ ہم اگر بات کرتے ہیں hi hello how are you means ایسا ایک پیراغراف کی فارم میں وہ ایسے grammatical sentences کو یوز کرتے ہیں and it's sometimes supported by image that does not have a matrical structure تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ often وہ اس میں جو ہے image بھی یوز کرتے ہیں image جو ہے لیکن ان image میں کیا ہے matrical structure موجود نہیں ہوتا اور ان کا جو overall ایک سٹائل ہوتا ہے وہ ایک grammatical sentences کی فارم میں ہوتا ہے جو کہ پیراغراف کو فارم دیتے ہیں ان پیراغراف میں means جو ڈائیلوگز موجود ہوتے ہیں وہ ڈائیلوگز means ان پیراغراف میں ایڈ ہوتے ہیں تو فرنڈز نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پروز جو ہے یہ ایک وی ہیرائٹس کے لیے کہ وہ اپنے جو ریڈرز ہیں ان کے ساتھ communicate کر سکیں straight forward manner میں ان کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے ان کا جو method ہوتا ہے ان کا جو conversational manners ہوتے ہیں ان کی جو tone ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ریڈر کو مخاطب کر سکیں ریڈر سے straight forward بات کر سکیں تو اس سے ان manner سے ان conversational manner سے ان tone سے کیا ہوتا ہے کہ جو ریڈر ہوتا ہے جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ رائٹر کے ساتھ رائٹر کے expression کو means رائٹر کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے اور رائٹر کی جو expressions ہوتی ہیں ان کو وہ اچھی طرح سمجھ پاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جو پروز ہوتا ہے اس کو جاتا ہے اور ایک مموریبل manner میں اس کو پروز کو لکھا جاتا ہے تو فرنس نیکسٹ ہمارے پاس کچھ کریکٹرستک پروز کی تو ان کو ہم شیئر کر لیتے ہیں پرسٹ جو کریکٹرستک وہ ہے ریٹن ان پیراغرافز جو پروز ہوتا ہے فرنس ان کو پیراغرافز کی فارم میں لکھا جاتا ہے ایک ایک manner کی فارم ایک اچھی grammar use کرتے ہو ایک structured way use کرتے ہو اس کو grammatical structure میں لکھا جاتا ہے جو پھر پیراغرافز کی فارم میں آتا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا پیراغرافز کی فارم میں اس کو لکھا جاتا ہے نیکسٹ جو کریکٹرستک ہے تیل ایسٹ سٹوری رادر دن ڈسکرائب این ایمیج اور میٹا فر اس میں کوئی بھی ایمیج یا کوئی بھی میٹا فر ڈسکرائب کرنے کے علاوہ اس میں ایک سٹوری بتائی جاتی ہے ایک فیبل بتائی جاتی ہے لیجنڈ کو بتائی جاتا ہے اس میں شارٹ سٹوری بتائی جاتا ہے بیوگرافز کو آٹو بیوگرافز کو اس میں کچھ ایمیج کو یا میٹا فر کو یوز نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں سٹوری بتائی جاتی ہے جو اس کی کریکٹر سٹک ہے جنرلی ہیز کریکٹر اینڈ پلوٹ جس میں کریکٹر بھی ہوتے ہی ہیں اور پلوٹ بھی ہوتا ہے کریکٹر آپ کو پتہ ہی ہوگا جو کریکٹر ہوتے ہیں ایک رائٹنگ کے اندر اس کے علاوہ جو پلوٹ ہے اس کی فیچر ہے وہ ہے کریکٹر جیسا کہ ہم نے پات کی پہلے جو رائٹنگ ہے کچھ بھی رائٹنگ اگر ہم نوول پڑھتے ہیں ڈراما پڑھتے ہیں کوئی بھی سٹوری پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو کریکٹر ہیں وہ تو مست ہوتا ہے ٹھیک ہے کریکٹر کیا ہے کریکٹر ایک پرسنل ایڈینٹی اور اینٹائی تی ہوس اگزیسٹنس اریجنیٹ فم اور فکشنل ورک اور پرفورمس کوئی بھی فکشنل ورک ہو کوئی بھی ایک اگزیسٹنس ہو جس جو ارژنیٹ ہو ایک فکشنل ورک سے اس میں پرفورمس کے لیے کریکٹر ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں پلوٹ پلوٹ کیا ہے ایک سٹوری لائن جیسا کہ پلوٹ ایکس پوزیشن اور کلائمیکس اور اس کی جو انڈومیٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ سب کچھ جو ایک رائٹنگ کے اندر موجود ہوتا ہے ایک پرٹیکولر اچیویمنٹ اور اس کے علاوہ ایک 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 پرٹیکولر آپ اس کو کہہ لیں کہ سٹوری لائن موجود ہوتی ہے ایک پلوٹ موجود ہوتا ہے اس کے جو ایک دیفنیشن ہے کہ پلوٹ اور سٹوری لائن is the rendering and ordering of the events and actions of a story means ایک ایک story کی actions ہوتی ہیں ان کو ایک order دیا جاتا ہے particularly towards the events of some particular artistic and emotional effects next جو رائٹنگ کی کسی بھی نوول ڈراما کی جو سیٹنگ ہوتی ہے کہ وہ کہاں پہ لوکیٹ ہوا ہے کہاں پہ اس کی سیٹنگ ہے ٹائم ہے وہ کس ٹائم پہ ٹوک پلیس ہوا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ سیٹنگ کہلاتی ہیں تو ایک plot کا فیچر ہے پلوٹ پروز کے اندر یہ سیٹنگ بھی موجود ہوتی ہے نیسٹ جو ہے وہ ہے تھیم تھیم جو ہے بیسک اور مین آئیڈیا ہے تھیم ایک بروڈ آئیڈیا ہوتا ہے میسج ہوتا ہے سینٹر آئیڈیا ہوتا ہے یا پھر مورل لیسن ہوتا ہے سٹوری کا جو کہ پروز میں بتائی جاتی ہے تو کچھ بھی رائٹنگ ہو ڈراما ہو ناول ہو تو اس میں ایک مین فیچر ہوتا ہے نیسٹ ہمارے پاس سٹائل سٹائل کیا ہے سٹائل جو ہے اس میں ملٹیٹوڈ چوائس جس جو رائٹر ہوتا ہے وہ اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ رائٹنگ کو کس طریقے سے سٹائل یوز کر رہے ٹائٹل کون سو یوز کر رہے ورڈ کو کیسے یوز کر رہے امیج کو کیسے یوز کر رہے ان کا جو ایک رائٹر اپنی رائٹنگ کو کنسائز بناتا ہے یا سب کنسائز تی کس طرح سٹائل کو کرتا ہے جو کہ اس سٹائل مزید یونیک بنا دیتا ہے اس رائٹر کو تو یہ جو ایک چیز ہے یہ رائٹر خود پر بیس کرتی ہے کہ وہ کون سٹائل اپنی رائٹنگ میں یوز کرتا ہے اس کے پاس ڈیفرنٹ چوائسز ہوتی ہیں جس میں سے کچھ چوائسز جو ہیں چوائسز کرنے ہوتی ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس کچھ ٹائپس ہیں پروز کی تو ان کو دیکھ لیتے ہیں تو فرینڈز ٹائپس آف پروز کیا ہیں ٹائپس آف پروز مینز فرینڈز رائٹر جو ہیں وہ اپنی رائٹنگ میں سوری ڈیفرنٹ ٹائپس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹائپس آف رائٹنگ کو یوز نون فکشن پروز نون فکشن پروز کیا ہوتا ہے فرینڈز نون فکشن پروز وہ ہوتا ہے جو ایک فیکٹ بیسٹ ہوتا ہے ایک ریالٹی بیسٹ ہوتا ہے ایک ایسا پروز جس میں فیکٹ کو بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی نہیں ہے اس میں فکشنل جو ہیں وہ موجود نہیں ہوتے اس میں فکشن ایلیمیٹس بھی موجود ہوتے ہیں لیکن کیا ہے اس میں ایک سٹوری کو بتایا جاتا ہے اس میں ایک ایک ایسا پروز کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے یہ ایک فیکٹ اکاؤنٹ پہ ہوتا ہے اس کے جو اگزیمپل ہیں ہمارے پاس ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں آٹو بیوگرافیز ہوتی ہیں نیوز پیپرز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایسیز ہوتی ہیں اور بیوگرافیز ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس نون فکشن کی اگزیمپل ہے نیسٹ جو ہمارے پاس ٹائپ ہے وہ ہے فکشنل پروز فکشنل پروز کیا ہوتا ٹائپ ہوتی ہے یہ ایسا پروز ہوتا ہے جس میں یا تو پھر ہول سٹوری وہ امیجنیٹیو ہوتی ہے یا پھر اس میں کچھ پاس جو ہیں وہ امیجنیٹیو ہوتے ہیں کچھ چیزیں اس میں امیجنیٹیو ضرور ہوتی ہیں اس کی جو ایکزیمپل سوری ایکزیکٹ ڈیفینیشن ہے وہ امیجنیٹیو رائٹنگ اس میں ہوتی ہے جیسا کہ نوول پیرابلز اور شورٹ سٹوریز فیچرنگ ایلیمیٹس سچ پلوٹ سیٹنگ کریکٹر ڈائلوگ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ایک فکشنل پروز کے اندر موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیکس جو ہمارے پاس ٹائپ ہے وہ ہیروک پروز ہیروک پروز کیا ہوتا ہے ہیروک پروز جو ہوتا ہے وہ لیجنڈ کی فارم میں ہوتا ہے یا فیبر کی فارم میں ہوتا ہے جس میں یا تو سٹوری کو ریسائٹ کیا جاتا ہے یا پھر اس کو لکھا جاتا ہے ٹرڈیشن وی میں ٹھیک ہے اس طرح کا ایک ہائیبریڈ موجود ہوتا ہے جیسا کہ اس میں ایمیجری یوز ہوتی ہے بہت زیادہ ایموشنل ایفیکٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں ایک رائم اور ریدم جو ہے اس میں یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے پروٹک پروز کے ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اٹینشن دینا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈائریکٹ سپیچ ہوئی ہے بات ہوئی ہے دو لوگوں کے درمیان ایک ڈائریکٹ بات ہوئی ہے کہ اسے پوچھتا کہ آپ کیسے ہو میں چھیک ہوں آپ کیسے ہو ایک ڈائریکٹ سپیچ ہوئی ہے اس میں سٹریٹ فاروڈ بات ہوئی ہے نیکس جو اگزیمپل ہمارے پاس وہ ہے میں ہمارے چھوڑی چھوڑی سپیچ 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 کس نے بولا تھا یہ مارٹین لوتھر کینگ نے بولا تھا میرا یہ خواب ہے میرے بچوں میں سے ایک دن ایسا آئے گا میرے جو اپنی نیشن میں اس طرح جانے جائیں گے بلکہ وہ اپنی سکین کا جو کلر ہے تو اس بیس پہ جانے جائیں گے ان کو اس طرح جاج کیا جائے گا کہ کریکٹر کیسا کریکٹر کے بارے بات اور آپ لوگوں کو امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ کارنڈی کومنٹ میں بتا سکتے ہیں مجھے اور اگر آپ کو کچھ بھی کوئی رہ گئی ہے تو بھی آپ پلیس بتا دیں اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور اپریشیٹ کر دیں اور امید کرتے ہوں آپ کو سمجھ میں ضرور آیا ہوگا آج کا مارا ویڈیو لیکچر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ